بخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور تموق میں تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ چھے علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکے گی قیامت نہیں آئے اس میں سے تین علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراں بعد ظاہر ہو گئی اور تین ہیں یہ آخری دمانے کی علامتیں وہ میں آپ کو بڑھ کر سنا رہا ہوں اتنا مال ہو جائے گا عرب نے اتنا اب زائد باتیں یہ عرب سے مراد ہوئی ہے عرب جزیرہ دمائے عرب اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے فہم پر پانی کی طرف پھیل کرا ہے مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا کیا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا سو دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شکل پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے یہ مغربی تہذیب کا فتنہ اریانی کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ شراب مرشی کا فتنہ سناکاری کا فتنہ کوئی گھر جو ہے بچا ہوگا گھر گھر میں جو ہے میں نے تو خود نے کی ہے جا کر گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں گھر گھر کے اندر بار ہے یہ جگہ پر ہے چھکا ہوا لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پر فہاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے اور ان عرب عمارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں کہ وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے اس کے بعد ایک صلاح ہوگی تمہاری جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں ہائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی ہیں لیکن ایک موقع پر آکر وہ صلاح توڑ دیں گے بغاوت کریں گے بے وفائی کریں گے کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے اسی جھنڈوں کو اس کے ساتھ دے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہوگی بارہ اٹھے چھاندوے تقریباً دس لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہوگا یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پوچھا گیا کہ یہ کس کے لیے تیاریم ہو رہی ہے یو ایس ایس آر تو تحلیل ہو چکا ختم ہو چکا تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہے تمہارا دیا ہوا تھا رہا ہے لہذا اس کے اندر تو کوئی جورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو اب کس کے لیے ان صاحب کہا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلیزم کا خطرہ ہے کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فرسطینیوں کے مامین اگر یہ آگ بھڑک اٹھیں کبھی اگر قبط اس سخرا گرا دیا گیا مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ موسیقی